سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام نظر جرمنی کے جو یہاں پہ ائرپورٹ ہیں فرنک فورٹ ہے ہمبرک ہے میونک ہے یا کوئی بھی ہے برلن ہے ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ آج کلے انہوں نے بڑی سختی کی ہوئی ہے اور پچھلے دنوں ایک اور کیس سامنے آیا کہ بہت بڑی رقم جو تھی وہ ایک ائرپورٹ پہ پکڑی گئی اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی اشین تھا اور اس کے پاس یہ رقم تھی اور وہ اپنے ملک لے کے جا رہا تھا اتنی بڑی رقم تھی کہ سوٹ کیس میں بقیدہ طور پر بیک کی گئی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سامن ہم بک کرواتے ہیں اس پر شاید کسٹم والوں کی نظر نہیں ہوتی لیکن آج کے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بھی سامن آپ بک کرواتے ہیں وہ بقیدہ طور پر چیک ہوتا ہے اور کسٹم والے اسے بھی چیک کر رہے ہوتے اور اگر کسی کے پاس ایسی کچھ چیز ہوتی ہے اس کو روک بھی لیا روکا بھی جا سکتا ہے اور انکواری بھی ہو سکتی بہت سے لوگ یہاں سے اپنے ممالک میں جاتے ہیں اور بڑی بڑی رقم ان کے پاس ہوتی ہے آئے دن اس طرح کے کیس سامنے آ رہے ہیں کہ جو یہاں سول آمٹ ہے کسٹم کا جو ادارہ ہے وہ لوگوں کو چیک کر رہے ہیں اور جب آپ مکمل طور پر بورڈنگ کارٹ بھی لے لیتے ہیں امیگریشن سے بھی گزر جاتے ہیں کسٹم سے بھی گزر جاتے ہیں تو پھر وہ جہاں پہ آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ویٹنگ روم میں وہاں آ کر بھی آپ کو چیک کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو جنرنی یا یورپ ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی بنا ہوا ہے کہ بے شمار جو لوگ ہیں وہ پیسے جو ہیں وہ دوسرے مالک میں لے کے جا رہے ہیں تو پچھلے دنوں ایک اور کیس میری نظر سے گزرا کہ وہ لوگ جو تھے وہ امنا سمان ہوگی رہا چیک کروا کے بورڈنگ کارٹ لے کے سب کچھ اپنی طرح سے وہ ذہنی طور پر بڑے خوش تھے کہ ہم ٹریول پر جا رہے ہیں لیکن جیسی وہ مہاں بیٹنگ روم میں پہنچے تو وہاں پہ سو لامٹ آ گیا اور ان کے بعد کتے بھی ہوتے ہیں اور انہوں نے آکے ان کو جناب کہا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں انہوں نے شاید غلط بیانی سے کام لیا یا یہ تھوڑا سا انہوں نے سوچا کہ شاید آپ یہ چیک نہیں کریں گے پھر انہوں نے مکمل پیسے گنے اور جیسے ہی یہ لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں میٹنگ روم میں تو پھر یہ نہیں کی ایک ہی سوال لالہ آتا ہے یہ دو آتے بڑی تعداد میں جیسے ٹریفک پولیس کسی وقت دیکھتے ہیں کہ ان کو چیک کر رہے تھے اسی طرح سوال جو ہے کسٹم والے ایسے لوگوں کو چیک کر رہے تھے اور پھر اگر آپ کے پاس دس ہزار یورو سے زیادہ رقم ہے تو آپ کو پھر جناب اس کا جرمانہ بھی دینا پڑے گا اور آپ کا سفر بھی خراب ہوگا یہ میں بتا دیتا ہوں کہ دس ہزار یورو بھی وہ لوگ لے کے جا سکتے ہیں جن کے پاس سے کوئی کام یہاں پہ ہو یہ نہیں کہ آپ میینیفٹ میں ہیں سوشل میں ہیں یا برگا گیرٹ جیسے آپ کہتے ہیں اس میں ہیں تو یہ رقم لے کے آپ سوچیں کہ ہم جا سکتے ہیں پھر لوگ کہہ دیتے ہیں جناب یہ پیسے میرے نہیں ہیں یہ کسی اور کے ہیں اور وہ بھی آپ کو پھر بقیرہ طور پر ثابت کرنا ہوتا ہے جس کے پیسے ہیں وہ کیا کرتا ہے آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں تو کافی سوالات ہوتے ہیں جن کے پھر جوابات دینے پڑتے ہیں یہ جو میں نے آج آپ کو کیس بتایا یہ بقیرہ طور پر اس کی خبر چل رہی ہے کوئی تین لاکھ سے اوپر یورو تھے اس کے پاس اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ سوال نے جب پکڑے ہیں تو اس بندے کو پھر سفر نہیں کرنے دیا جاتا جب آپ کے پاس اتنی بڑی رقم ہوگی تو پھر مشکل ہو جائے گا پہلے آپ کو کوٹ کے چہری جو بھی یہاں کا طریقہ کال ہے جرمی کا اس کے مضابق چلنا پڑتا ہے اور یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ رقم کہاں سے آئے گی اگر آپ ثابت کار بھی دیتے ہیں کہ آپ کے پاس لیگل رقم ہے لیکن یہ بھی یہ غیر قرون نہیں ہے کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کرائی اگر دا سزار یورو سے چاہے آپ بزنس کار رہے ہیں چاہے آپ جو مرضی کار رہے ہیں کوئی بھی کام کار رہے ہیں لیکن آپ نے کسٹم کے پاس جا کے آپ نے یہ رقم جو ہے وہ ڈکلیئر کرائی نہیں ہے اور وہ فاہم ہوتا ہے فنارسان کو بھی اگاہ کیا جاتا ہے چیک بھی کرتے ہیں تو جناب یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ جرمنی میں پچھلی تنوں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا یہ دوسرا واقعہ جو رقم یہاں سے باہر جا رہی تھی یہ تو وہ رقم ہے جو انہوں نے پکڑ لی پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ لے کے نکل گئے ہوں گے تو جب بھی سفر کرے اس چیز کی اتیارت کریں اگر فرض کہ آپ کے پاس زیادہ رقم ہے آپ نے ڈکلیئر نہیں کرائی تو پھر آپ کے اوپرانے کھاتے بھی کھولتے ہیں کہ کیا کیا کر رہے ہیں آپ کہاں سے انکم یہ آ رہی ہے کون دیرہ آپ کو یہ پیسے تو جناب بہتر یہ ہے کہ اتیار سے کام لیں یہ نہیں کہ سر جرمنی میں انگلینڈ ائرپورٹ پہ بھی ایسے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو پیسے دوسرے موالک میں لے کے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک کیس میں رینرز سے گزرار پیسے تو کافی ہوتے ہیں مگر ایک آدھے کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ صاحب وہاں کے رینے والے نہیں تھے ہارلینڈ سے آ رہے تھے پلین چینج کیا تو وہ پکڑے گئے جب وہ اس کو پکڑ لیا تو وہ کہتا ہے یہ میری تو ٹیکسی میں چلاتا ہوں میرے اپنا بزنر سے ٹیکسی کا دو یہ رکم ہوئے انہوں نے کہا یہ سوال نہیں ہے کہ آپ کا بزنر سے آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کرائی ہارلینڈ میں بھی نہیں آپ نے ڈکلیئر کرائی یہاں بھی نہیں کروائی اور یہ غیر قانون نہیں ہے پھر اس کی رکم رکھ لی پھر اس کو کہا آپ چلے جاؤ جس طرح اس کا سفر گزرا ہوگا وہ ہی جانتا ہوگا جناب یہ بھی بتا دوں کہ صرف ائرپورٹ نہیں اگر آپ ٹریول کہیں کر رہے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ رکم ہے تو وہ بھی اگر چیک کر لیں اس کے اوپر بھی وہی قوانین ہے جو ائرپورٹ میں پکڑے جاتے ہیں یہاں بینکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا دیکھا ہوگا کہ ایک لیمٹ ہے وہ آج ہی ساہر ہے اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ پہلے آوڈر کریں داستہ ہی ساہر کا تو اس کی یہی وجہ ہے کہ اگر کہیں ائرپورٹ پہ آپ چیک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بینک سٹیٹمنٹ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ پیسے آپ نے بینک سے لیے اور وہ آج کال آن لائن ہے اسی وقت وہ کھول لیتے ہیں وہ وہاں سے کہتے ہیں دکھاؤ کہاں سے آپ نے پیسے لیے دس ہزار تک بھی وہ پوچھ سکتے کہ یہ آئے کہاں سے ہیں میں نے تو یہ بھی گوھر کیا کہ وہ نوٹوں پہ بھی گوھر کرتے ہیں کہ یہ نوٹ بینک سے نہیں آئے ہوئے یہ نوٹ ماں سے آئے ہوئے ہیں کافی سوالات کرنے شروع کر دیتے ہیں ہر طلا کے نوٹ بھی چیک کرتے ہیں اور اگر کوئی کہ یہ جناب یہ میں فلاں کام کرتا ہوں فلاں کام کرتا ہوں تو وہ اسے شک سے بھی وہ اسے نہیں چھوڑتے کہ اس نے بنا نہیں یہ ٹیکس دیا یا نہیں دیا فرنان صاحب کے پیسے دیئے ہیں یا نہیں دیئے تو بڑی سوالات پھر شروع ہو جاتے ہیں تو اب آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جیسے جیسے یہاں بھی حالات خراب ہوں گے غیر ملکیوں پہ پہلے ہی وہ شک کی نظر سے سب کو بتایا کہ وہ دیکھتے ہیں اور جیسے ہی وہ کسی غیر ملکی کو دیکھتے ہیں اور وہ پھر کسی کو روک بھی سکتے ہیں پوچھ بھی سکتے ہیں میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا تھا میں شاید واقسان جا رہا تھا تو مجھے بھی اس نے روک کے پوچھا تھا کہ کتنے پیسے آپ کے پاس ہیں پرانی بات ہے لیکن آج کال بہت زیادہ انہوں نے حالات جو ہیں وہ تبدیل کر دی ہوئے ہیں ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی کے پیسے آپ لے کے جائیں تو اسے لکھوا لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جتنے بھی پیسے ہیں آپ اسے کہیں یہاں لکھ کے ہمارا ڈریس لکھے نیچے کوئی ہوتا ہے کوئی رشتہ داروں کو کہ ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ کسی کا پسا چال جائے کوئی جا رہا ہے تو کوئی پیسے دینے آیا جاتا ہے کوئی پچھ لینے تو اس سے کوئی جناب یہ لکھو کہ یہ آپ کے پیسے ہیں پھر بھی آپ نے داستہ زار سے زیادہ نہیں لے کے جانے اس کے ملاقب یہ نہیں کہ یہ میرے داستہ زار ہے تو اس کے وہ ہے یہ کہانی کسے جو ہے آپ کے لئے پریشانی پیدا کر سکتے اس وقت بڑی تداد میں کہ یہ کیس سامنے آ رہے ہیں اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنی تیارت کریں کوئی بھی قیر قانونی کام جو ہے وہ آپ کے گلے اگر پڑ گیا ہے تو بعد میں آپ کو جناب ایک اور مسئیبت جو ہے وہ پڑے گی کہ ثابت بھی کرنا اور عدالت میں بھی جانا اور فرنان صاحب کو بھی ڈیکریئر کرنا کیونکہ اس فارم کے سب کچھ لکھا ہوا ہے کیا آپ کا بزنس کیا ہے کیا آپ کرتے ہیں کہاں سے یہ پیسے آ رہے ہیں یہ تمام چیزیں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اور جو فارم آپ اور کرتے ہیں اس کی کاپی ایک فرنان صامنے میں جاتی ہے اور آپ کا اڈریس آئی ڈی کارڈ سب کچھ وہاں پہ لیا جاتا ہے تو یہ میں نے آج یہ کہلات کے مطابق آپ کو بتا دی گیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو لئے ہمارے صاحب